رضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ام معبد کے خیمے میں اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں ہوگا گزر آدھ کا بنت خالد ام معبد خزائیہ کے خیمے پر ہوا قدید کے علاقے میں رہنے والی یہ ایک نمائع اور طوانہ پختہ عمر کی با خاتون خیمے کے سین میں بھٹی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی بھلاتی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان کے پاس کچھ ہے بھلیم اللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی بزبانی میں بخل سے کام نہ لیتی بکریاں بھی دور دراز ہیں یہ قید کا زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک کوشے میں ایک بکری ہے فرمایا ام معبد یہ کیسی بکری ہے بولی سے کمزوری نے ریور سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے بولی وہ اتنے زیادہ کمزور ہے کہ دودھ نہیں دے سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دولوں بولی ہاں میرے ماں باپا پر قربان اگر آپ کو اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دولیں اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لیا اور دعا کی بکری نے پاؤں پھیلا دیئے تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا آپ نے امی معبد کا ایک بڑا برطن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا اور اس میں اتنا دوہا کے جھاگ اوپر آ گیا پھر امی معبد کو پلایا وہ پی کا شکم سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں سیدہ نا ابو بکر صدیق عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن ارقیق کو پلایا وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا پھر اسی برطن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برطن بھار گیا اور اسے امی معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے سیدہ نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش قسمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے کہ انہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دودھ پینے کی سعادت ملی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شور امی معبد ان کے شور امی معبد کے اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پان کی وجہ سے مریان چال چال رہی تھی ہانکتے ہوئے آ پہنچے دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا جبکہ بکریوں دودھ دراز تھی اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں با خدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ اور یہ حال تھا ام ابو مابن نے کہا یہ تو وہی صاحب کریش معلوم ہوتا ہے جسے کریش تلاش کر رہے ہیں اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو اس پر ام ابو مابن نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساب کو کاملات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گھویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے یہ احساب سن کر ام ابو مابن نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب کریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کھا کر قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواقت اختیار کرو اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کرو گا سوائے مدینہ روان دوان سوری غلطی ہوگی سوئے مدینہ روان دوان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایجار غار سیدنا ابو بکر صدیق کے ہمراہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تو اہل مکہ اور بطور خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنے فضل و کرم سے یوں بندبست کیا کہ مکہ میں ایک آواز ابری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا آواز یہ تھی اے رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ہم نے معمد کے خیمے میں اترے وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا ہائے خسین اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بینظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مؤمنین کی نگدشت کا پڑھاؤ مبارک ہو تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برطن کے متعلق پوچھو بلکہ تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی حضرت اسمہ کہتی ہیں ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیری مکہ سے یہ شعار پڑتا ہوا آیا لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اس کے آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ وہ بلائی مکہ سے نکل گیا وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے یہ سنا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب ہے ہمگیر اور ہم وقت ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمگیر اور ہم وقت ساتھی اور صاحب ہونے کا احزاز رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اِذْ يَقُولُ لِسَّحَابِهِ کہ مطابق آپ کی صحبت محض غار سور تک محدود نہ تھی بلکہ آپ نے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہونے کا عزاز پایا اس حقیقت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ صحبت رسول میں آپ سے بڑھ کر قامل و اکمل کوئی اور نہ تھا بلکہ شبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فضالو مناقب کا یا گانہ مجموعہ ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے سفر میں جب غار کے دہانے پر پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ کما انت حتی استبری اے اللہ کے رسول آپ صرف سبائر ہی ٹھہریے تاکہ میں غار کا اچھی طرح جہزہ لے لوں جب صدیق اکبر نے غار میں ایک جگہ سراخ دیکھا تو اس پر اپنا پاؤں ٹکا دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ان کانت لساعتا تن او لد و تن کانت بھی اللہ کے رسول میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اگر کوئی موزی جہنوار ہو تو وہ مجھ ہی کو نقصان پہنچائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے آپ ہمیشہ اس بات سے خائف رہتے مبادہ کوئی آپ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت سے دوچار کرے یا آپ کی جان کے در پہ ہو بلکہ آپ ہمیشہ یہ تمنا کرتے تھے کہ اپنے جان و مال اور اہل و عیال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں یہی جذبہ ایک سچا مسلمان کے اسلام کی زمانت ہے اور صدیق اکبر کا یہ جذبہ کیوں ہونا ہوتا کیونکہ آپ تو عقیدہ ایمان اور محبت رسول میں ساری امت پر خائق تھے مدینہ میں تشریف آپ بھی مدینہ کے مسلمانوں کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر ملی تو وہ روزانہ آپ کے استقبال کے لیے مدینہ سے باعث چلے آتے اور پر شوق نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے جب دوپہر کے وقت گرمی شدت اختیار کر لیتی تو واپس گھروں کی راہ لیتے ایک دن طویل انتظار کے بعد جب وہ لوٹ رہے تھے تو ایک یہودی اپنے کسی کام کے گھر سے ایک بڑے تیلے پر چڑھا اس نے دور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سفید لباس میں آتے ہوئے دیکھا تو بلاند آواز سے پکارنے لگا اے قوم عرب تمہیں اپنے جس سردار کا انتظار تھا وہ آ رہا ہے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اسلحہ تھاما اور استقبال کے لیے لپکے وہ مدینہ کے باہر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ملے انہیں ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دہن جانب روک کیا اور بنو عمر بن عوق کے محلہ میں پڑاؤ کیا یہ ماہ ربی الاول پیر کے دن کا واقعہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خموشی سے بیٹھ گئے انسار میں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زیارت نہیں کی تھی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے انہی کے لیے عقیدتہ نچھاور کرتا رہا حتیٰ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج کی روشنی پڑی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا کر دیا تب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بیماری اور آزمائش سید آئیش شاہ کرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ تشریف لائے تو وہاں بخار کی سخت وبا پھیلی ہوئی تھی اور اس کی وادی سے بدبودار پانی بہتا تھا اس وجہ سے صحابق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیماری اور آزمائش سے دوچار ہوئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وبا سے محفوظ رکھا سیدنا ابو بکر عامر بن فہیرہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ انہم ایک ہی گھر میں مقیم تھے چنانچہ انہیں بھی بخار نے آ لیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم حبب علینا المدینہ کخبنا مکہ تا او اشد وصحیحا وبارک لنا فی سحسائیہ ومددہ وانقل حمہ واجعلها بالجحفة اے اللہ ہمارے لئے مدینہ منورہ کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جس طرح ہمیں مکہ مکرمہ سے مخبت ہے بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت پیدا فرما دے اسے بیماری سے پاک فرما دے اس کے سائے اور مدد کے پیمانوں میں ہمارے لئے برکت اتا فرما اور اس کا بخار جحفہ کی طرف منتقل کر دے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور مسلمانوں کو اس دعا کے بعد اس بخار سے شفاہ مل گئی اور مدینہ منورہ کا صحت بخش مخول کرا اور اس کے مختلف علاقوں سے آنے والے مسلمانوں کے وفود اور محجرین کے لئے ایک امدہ اور ممتاز وطن کی حصیت اختیار کر گیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور حقیقی وزیر کی حصیت اختیار کر گیا اور ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے آپ کسی خاص موقع پر یا کسی رضمگاہ سے پیچھے رہے نہ کبھی آپ نے اسلام کے فروغ کے لئے اپنے مشورے رائے اور مال دینے میں بخل سے کام دیا شہید بیٹے کے باپ طائف کے محاصرے میں بہت سے صاحبہ کرام رضمان اللہ تعالیٰ علیہ ماجمائین زخمی اور شہید ہوئے جب اس محاصرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر خالتائج برامد ہوتے نظر آئے تو آپ نے اہل طائف سے محاصرہ اٹھا لیا اور مدینہ منورہ کی طرف لوٹ گئے اس غزوے میں مسلمانوں میں سے جو لوگ شہید ہوئے ان میں سیدنا عبداللہ بن ابو بکر بھی شامل تھے آپ کو اس غزوے میں تیر لگا تھا اسی کے زخم کی بناء پر آپ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفاد کے بعد شہید ہوئے اس طرح سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہو کو غزوے ذات صلی اللہ علیہ وسلم میں امیر مقرر فرما کر بھیجا اس لشکر میں سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو بھی شامل تھے جب لشکر اسلام مقام جنگ کے قریب پہنچ کر خیمہ ظن ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو نے حکم دیا کہ اہل لشکر آگ روشن نہ کریں ان دونوں شدید سردی تھی اس علاقے میں ویسے بھی شدید تھنڈ پڑتی ہے اس لئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو اپسے باہر ہو گیا انہوں نے خود عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو بالعاص کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا اس موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہو نے انہیں منع کیا اور آگاہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کو ہمارا امیر صرف اسی لئے بنایا ہے کہ وہ معاملات حرب سے بہت خوبی عاشنا ہیں یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو خاموش اور پرسکون ہو گیا دراصل امیر الاشتر کے حکم میں حکمت یہ تھی کہ چوہلوں میں آگ جلا